بسی اللہ الرحمن الرحیم نظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گندم کے بعد منجی اور تیل جانا اس کی کاست کے حوالے سے جو اصل حقیقت ہے میں اس سے پردہ اٹھاتا ہوں تاکہ نقصان سے بچ جائیں پچھلے سال ہائیبرڈ کا ریٹ کافی اچھا تھا منافع بھی ہوا دو دو تین تین لاکھ اس سے بھی زیادہ منافع ہوا ہے تو اس سال تو اندھا دھنج جانا ہائیبرڈ منجی لگنے کا امکان موجود ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہائیبرڈ بھی لگائیں لیکن باسمتی جو نا وہ زیادہ لگائیں سپر فائن جو ہے یہ بھی کم لگائیں ضرور لگائیں لیکن یاد رکھیں کہ کچھ رکبہ خالی رکھ لیں جنتر لگا لیں زمین کی بہتری کالیں ضروری نہیں ہے کہ گرمی میں لگانا ہی لگانا ہے آپ کو پتا بجلی کا و ڈیزل کا ریٹ مہنگائی تو انپورٹس کی کتنی مہنگائی ہو چکی ہے تو سارے حرب بندے کے پاس سولر سسٹم تو ہے نہیں تو پانی جو ہے نا یہ بہت مہنگا پڑتا ہے وابڑا والے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو اوپر والوں کی لوٹ مار ہے یا جو چوری شدہ بجلی ہے یا لائن لازن ہے وہ سارے ٹیوب والوں والوں کے اوپر ڈالتے ہیں کیونکہ کاشتکاروں کی کوئی تنظیم نہیں ہوتی گریم مڑے ترین بندے کے اوپر جو ہے نا یہ ظلم کرتے ہیں وابڑا والے تو بات یہ ہے کہ مجھے کی سال میں اگرچہ دو فصلیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر بندہ پوری طرح ٹرینرڈ نانا ہو تو دو لیتے لیتے ایک بھی ڈھنکی نہیں ہوتی پہلے میں غلطی یہ کہا لے اگر سوڑا بانوے لگا لیجی جلدی تو وہ گرمی آگئی ہیٹ ویب سے وہ بری طرح متاثر ہو جاتی ہے اس کے بعد لیٹ کر کے کوئی باسمت ہی کزان باسمت ہی لگا لی تو وہ بھی اچھی نہیں ہوتی تو اس طرح گھٹا پڑ سکتا ہے تو جو بندہ پوری ٹریننگ لے لیتا ہے دماغ بنا لیتا ہے اس ویرائیٹیز کو سیلیکٹ کر لیتا ہے بلکل وہ لگائے لیکن یہ چیز میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ ہائیبرڈ کے پیچھے جو ہے نا وہ ہاتھ ہو کے پیچھے نہیں پڑنا ہائیبرڈ رولنے کا چاند سو فیصد موجود ہے اس سال پچھلے سال یہ اچھی خاصی مہنگی بھی کیا ہے تو اس سال جو ہے نا یہ یاد رکھ لیتا ہے تلوں کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ پچھلے سال تو اتنے تل لگے ہیں کہ پاکستان جو نا دنیا میں تل پیدا کرنے والا پانچمہ بڑا ملک بن گیا ہے تو اس سال جو کاشتکار کے تیور ہیں نا جس طرح کا ریڈہ ستار اٹھارہ یا بیس ہزار تک بھی رہا ہے اسے بھی اوپر رہا ہے تو کاشتکار کے تیور اس طرح کے ہیں کہ پاس تل لگانے ہی لگانے جو مرضی ہو جائے تو اس سلسلے میں بھی میں عرض کرتا ہوں میں نے عرض کیا کہ بلکل لگ سکتے ہیں گندم کے بعد یہ ہے وہ وہ الگ باتیں بھی ہیں خدا کا خوف کریں صاحب کتاب سے لگانے ہاں تل جہاں بنتے ہیں وہی لگائیں زمین کو دیکھیں انہیں واہ جو ہے نہ لگانا بلکل یہ کوئی فصل نہیں ہے یہ نازکسی فصل ہے موسم کا ذرا مقابلہ نہیں کرتی تو مونجی اور مکہی کپاہ سبزیات اور تیل دا جناس بغیرہ جو ہے یہ آپ ایک توازن کے ساتھ لگائیں پوری سوچ سمجھداری کے ساتھ لگائیں بیٹ چال کے طریقے سے اگر تیل لگائے گا ہے کائشکار کو کچھ بچنا نہیں ہے اس سے اس کا ریٹ بہت مندہ بھی ہو سکتا ہے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے جو بہت زیادہ رقبے کے اوپر لگ جانے ہیں فی اکڑ پیداوار تین پانچ من یا دس من بھی لے جاتا ہے کوئی بیس بیس من والے بھی ہوتے ہیں وہ لینے لگ گئے تو اتنا سرپلس ہو جائے گا کہ اٹھتی حضرات جو ہے نا اکسپورٹر حضرات ان کی تو چاندی ہو جائے گی لیکن یہ نو تین چار من پیداوار لینی ہے ان کو کیا بچنا ہے یہ دیکھیں نا تو کپاس یا مونجی جو ہے نا یہ بھی لگائیں ایسے نہ کریں کہ تلوں کے پیچھے ہی پڑ جائیں تو بعد میں یہ تل جو ہے نا یہ فصل جو ہے نا اسے کہا جائے کہ کامیاب فصل ہے یہ سو فیصد یہ پچاس فیصد یہ کامیاب ہے کہ چاند تو ہوتا ہے پچاس فیصد یہ فیل بھی ہو سکتی ہے اس کا تو ایسے ہی ہوتا ہے انہا ہمارے انہیں ہوتے ہیں ڈاگ وجہ تمہیں ہوتے ہیں ساڑا ہی رادہ کچھ ہے تیل کن دینے بھی نہیں بھئی آچار مانے گئے لے لو تو بچ جائیں زمین دارہ چھوڑ کر دیکھیں زمین دارہ چھوڑ کر کوئی اور کام بھی کیا جا سکتا ہے کچھ زمین جو ہے نا بیچنی بھی پڑ سکتی ہے بات بہت دور تک جا چکی ہے جانور ضرور رکھیں اس طرف سے بھی کچھ بچت ہو سکتی ہے اکیلہ زمین دارہ جو ہے نا بلکل گھٹے کا سعودہ ہے کا طور پر ٹھیک ہے پہ زمین لے کے جو کاشتکاری کرتے ہیں نا اب ان علات میں آپ کا جب کوئی والی وارث ہی کوئی نہیں ہے ملک میں سکھا شاہی کا دور دورہ ہے اس ان علات میں جب آپ کی پیداوار کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے تو کوئی پتہ نہیں کیا بننا کیا ہے ایسے علات میں میری بات سنیں سوچ سمجھ کے پوری تسلح کر کے تلوں کو ضرور شامل کریں اپنی کاشتکاری میں لیکن اتنا وسیع پہ مانے پر جوہ نہیں کھیلنا یہ کافی زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے